اسلام علیکم ویورز آج میں what i eat in a day یعنی کہ میں کچھ خاص سنی آپ سے شیئر کروں گی نہ لینچ نہ دینر نہ یہ نہ وہ بس ایسی چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں سے بنائیے صبح پانچ بجے کا ٹائم ہے میں پوری رات جاکتی رہی ہوں ویورز اور مجھے نیندی نہیں آئی لیٹ نائٹ جب بھی چاہے پیلونا ایسے ہی ہوتا ہے کہ پوری رات نیند نہیں آتی پھر ساری رات جاکے گزارتے ہوں ویسے اتنا پیارا موسم تھا رات کو تو بارش بھی بڑی اچھی ہو گئی تھی اور ٹھنڈا ٹھنڈا ہو رہا تھا میں نے یہاں رات جاکے گزاری ہے اور اتنا مت آیا پھر میں نے صبح پانچ بجے جی یہ سکوائش نکالا اور کوئی ضرور سے زیادہ بھر لیا خیر یہ میں پی رہی تھی کیونکہ مجھے پیاس لگ رہی تھی میرا دل کا رہا تھا چائے پینے کو موڑنی ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو یہی پیتی ہوں پڑا وائے تو چلو پی لو اور جی پھر یہاں یہ پی رہی تھی دروازہ کھلا تھا ٹھنڈ ٹھنڈ ہوایے آ رہی تھی اس وقت پانچ بجے کا ٹائم تھا میرا بڑا دل کرا کہ میں ویڈیو جو ہے نب بار کی بھی بناوں پھر میں نے کہا ایسی کو چھتوت پر چڑھا ہو کہہ گا ہی کس کی کیا ویڈیو بنا رہی ہے تو خیر میں نے سامنے کیونکہ چھت بھی ہے ہمارے سامنے والوں کی نا میں اکثر آپ رہوں سے شیئر کرتی ہوں درخت اور وہ خیر بچے اڑ گئے تھے پھر جی آمیلیٹ بنایا تھا کیمہ علو کیمہ بھی پڑا با تھا یہ ہمارا تھا ناشتہ تھا اس کے بعد جی رات کو ہم لوگ باہر گئے تھے اور میں نے ابھی آپ سے ڈینر بھی نہیں شیئر کیا اور میں نے لنچ بھی نہیں شیئر کیا کیونکہ ابھی ہم نے ڈینر کیا ہی نہیں تھا میں نے وہ علو کیمہ بچا تھا اس کے میں نے ہی چاول بنا لیا تھے وہ چاول میں دم دے دیا تھے وہ ہم نے رات کو ڈینر میں دنر کر لیا تھا اس کا تو یہاں بنا ہم لوگ گئے تھے کوئی سات بجے کے درمیان کا ٹائم تھا ہم لوگ باہر گئے تھے میں نے کوئی سودا بطر لینا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ یہ شام کی ٹائم ہی جاتی ہوں تو بس بچی کا دل کر رہا تھا پیزا فرائز کے لینے کو تو یہ پیزا فرائز ہے لوڈڈ فرائز بھی کہا سکتے ہیں ہم نے کھایا ہے اچھا ہوتا ہے لیکن یہ جو تھا اسپیشلیز کا نام ہی پیزا فرائز انہوں نے رکھا ہوا تھا اس میں کیا کیا تھا اس میں فرائز تھے چیز تھی چیز ہوتی ہے اس میں چکن تھا اس میں آلفز تھے اور اس میں بہت اچھا انہوں نے چھوپ کیوی پیاز ایڈ کیوی تھی اور اتنا اچھا وہ پیاز اور شمرا مرچو کرنچی پن تھا اس کا اتنا اچھا فلیور آ رہا تھا میں نے کہا چلو یہ ویڈیو ضرور آپ سے شیئر کروں گی اس کی ریسپی اور چیز بہت ہی زبدس ٹیسٹی کمال کی تھی خوشبو اتنی زبدس آ رہی تھی ہم تینوں ہی بیٹھ کے یہاں پہ کھا رہے تھے تینوں ہی انچوائے کر رہے تھے تو میں نے کہا چلو what I eat in a day میں چھوٹا سا ویلوگ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا اصل میں جتنے بھی لوگ ہیں what I eat in a day آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں وہ دن میں بہت کچھ کھاتے ہیں لیکن وہ خاص خاص ہو جہاں جہاں possible ہوتا ہے یا جیسے جیسے ان کو سہولت ہوتی ہے ویڈیو بنا لیتے ہیں تو آج مجھے بھی جیسے جیسے کیونکہ آج میں نے صبح مشین بھی لگائی بھی تھی میں آج سوئی نہیں ہوں پوری رات میں نے پھر صبح مشین لگا لی تھی پھر جی میں نے زیادہ کچھ آج کوکنگ کا نہیں کیا اور میں نے کیا بنایا تھا میں نے بتایا نا کیمہ آلو کیمہ بچا ہوا تھا اس میں میں نے رائز دم دے دیئے تھے کبھی سارا بچ گیا تھا آلو کیمہ تو بس پھر وہ ہی ہم لوگ ڈینر کر لیں گے ابھی تو خیر سات بجے ابھی کسی کو بھوک نہیں لگ رہی تھی لیکن وہ چسکے ہوتے ہیں نا باہر نکلتے ہیں تو پھر کبھی دھئی پھلے اٹھا لائے کبھی گولگا پہ اٹھا لائے کبھی برگر لے آئے کبھی بچے یہ کیا اسے کہتے ہیں آج یہ اٹھا لے کر آئے ہیں پیزا فرائز اور کبھی وہ لے آتے ہیں تکانان مطلب جو دل کرتا ہے وہ لے آتے ہیں تو بس ہم یہاں یہ کھا رہے تھے ہم نے سوچا چلو آپ لوگوں سے ویڈیو پر شیئر کرتے ہیں اور اگر میری چھوٹی سی ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آئے ہو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اللہ حافظ